موسیقی 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 بیانیوں کو نقصان خیر پہنچے یا نہ پہنچے لیکن آج انہوں نے وہ بات کی جو باقی کرتے تھے اور خان صاحب اس کی تردید کرتے تھے اور خان صاحب مزاق اڑاتے تھے کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے تو حکم نہیں دیا کہ آپ خیر اور شر کے درمیان جب مقابلہ ہو برائی اور بدی اور اچھائی کے درمیان مقابلہ ہو تو آپ نیوٹرل ہو جائیں آپ کو تو ایک سائیڈ پہ کھڑا ہونا چاہیے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کو اپنی مدد کے لیے نہیں پکار رہا کہ وہ میری مدد کرے وہ نیوٹرل رہے تو اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب بھی اب یہ بات سمجھ گئے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا آج نیوٹرل رہنا جو ہے ان کے فائدے میں ہے کل ان کا نیوٹرل رہنا جو تھا اس کا اور اسی لیے انہوں نے بار بار جنرل باجوا کا نام لیا اور بار بار کہا کہ یہ اینر او ٹو ملا ہے اب یہ اینر او ٹو کا وہ ڈھول ضرور بجا رہے ہیں لیکن اینر او ٹو اچھا کہتے ہی ہے کہ میں اینر او نہیں دوں گا نہیں دوں گا وہ کہتا تھی آپ سے اینر او مانگ دا تو اب وہ اس پہ نصیر کا شعر ہے کہ خیال زلف دو تا میں نصیر پیٹا کر خیال زلف دو تا میں نصیر پیٹا کر گیا ہے سامب نکل اب لکیر پیٹا کر اب اینر او ٹو ہے یا ٹو ہے یا ٹری ہے اس کی تو لکیر پیٹی جا سکتی ہے لیکن یہ سترہ تاریخ ایک دے دیئے انہوں نے پہلے ہم سب کہہ رہے تھے کہ جی وہ تاریخ کیوں نہیں دیتے اب انہوں نے تاریخ دے دیئے اب ہمارا سوال ہے کہ یہ تاریخ جو ہے اس تاریخ پر آپ اسمبلیاں تحلیل کر رہیں گے یا اسمبلیاں تحلیل کرنے کی نئی تاریخ یہ ایک چیز ہے اور دوسرا انہوں نے کہا کہ پہلے تو وہ کہتے کہ اس اسمبلی میں ہم نے داخل ہی نہیں ہونا لیکن اب انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ سپیکر دبا کے بیٹھا ہو ہمارے استیفے ہمارے جو ارکان ایک سو پچیس ہی ہیں تیس جو بھی ہیں اب ہم وہاں جائیں گے سٹیٹیجی یہ ہے کہ یہ سارے جا کے وہاں کھڑے ہو کے کہیں کہ جناب ہم مستعفی ہو چکے ہیں اور ممکن ہے وہ ہاتھ سے لکھ کر بھی دے جو شرط ہے بزابتہ استفاہ آ جائے گا ساری حجت تمام کر دی جائے گا تو اب یہ ایک بہت بڑا کارڈ جو ہے وہ پلے کرنے جا رہے ہیں اگر اسمبلی میں جا کے یہ استیفے بھی دے دیتے ہیں یعنی استیفے تو دے چکے ہیں اس کا باقیدہ اعلان اس انداز میں جس انداز میں سپیکر چاہتے ہیں یہ قانون کا تقاضی ہے وہ بھی پورا کر دیتے ہیں اور پھر صبح اسمبلیاں بھی تحلیل ہو جاتی ہیں تو اب پھر جو ہے وہ حکومت کا امتحان شروع ہوگا کیونکہ اتنے بڑے پانچ سو ساٹھ یا پینسٹھ نشستیں اگر خالی ہوں قوم اسمبلی اور دو صبح اسمبلی کی اور تین سو ساڑھے تین سو ارکان اسمبلیوں میں بیٹھے ہوں پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوں دوسرا الیکشن کمیشن پابند ہو جائے گا ساٹھ دن کے اندر الیکشن زمنی جب استفعہ بازابتہ منظور ہو گئے تو وہ ساٹھ دن میں تو الیکشن کروائے گا زمنی ہی کروانے پڑھیں گے دو اسمبلیوں کے نوے دن میں الیکشن کرانے ہیں تو ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا ارشاد صاحب کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر عمران خان کی اس بات کو مان لیا جائے کہ موجودہ حکومت ان کے خلاف انتقامی کاروائی کر رہی ہے اور ان پر مقدمات پر مقدمات درج کیے گئے ہیں عمران خان اگر پنجاب اور کیپی کی اسمبلی توڑ دیتے ہیں کیونکہ ماضی میں بھی عمران خان پشاور میں ایک لمبار سا رہے تھے اب کئی دنوں سے وہ لاہور میں موجود ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان جو ان کے پاس ایک محفوظ پناہ ہے یا سیف ہیون ہے اس کو بھی لوز کر دیں گے اور عمران خان یہ جانتے ہوئے کہ حکومت ان کے خلاف انتقامی کاروائی کر رہی ہے ایسا ہرگز نہیں کریں گے کہ وہ اسمبلی توڑیں گے میرا خیال ہے کہ عمران خان کے بارے میں یہ سوچنا کہ وہ کسی خوف کی بنیاد پر گرفتاری کے خوف سے یا کسی انتقامی کاروائی کے خوف سے تو وہ اپنی باز آنے والے نہیں ہیں میں جہاں تک سمجھتا ہوں اور جو ان کی شہرت سنیا ہے یہ تو وجہ نہیں ہو سکتی اور کئی وجہ بات ہو سکتی ہیں ایک لمحے کو یہ درہ دیکھئے دیکھیں جب انہوں نے جب انہوں نے عدم اعتماد کا سامنا کیا اور ان کو کچھ اپشن تو دیئے گئے تھے ریزائن کا اپشن تھا سیدھا سیدھا نہیں نہیں جو اپشنز ان کو دیئے گئے ہوں گے اس وقت وہ انہوں نے اپشن قبول نہیں کیے نہیں کیے اس وقت ان کو اندازہ نہیں تھا کہ سندھ کے بھی کہ اسمبلی برقرار رہے گی اور پنجاب میں ہم دوبارہ آ جائیں گے پنجاب سے تو وہ چلے گئے تھے تو پنجاب میں جو حمزہ صاحب کی حکومت تھی وہ جو کچھ کر رہی تھی اس سے تو عمیران خان پیچھے نہیں اٹے تو اس بنیاد پر تو نہیں ہو سکتا لیکن جو اتحادیوں کی مسئلتیں ہیں اور ان کے اپنے ارکان اسمبلی یا ساتھیوں کے کوئی تحفظات ہیں ان کی بنیاد پر اگر وہ ڈیلے کر دیں تو یہ اور بات ہے اچھا اب اتحادیوں کی طرف آتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک سوال ہے اگر عمران خان گرفتار ہو جاتے ہیں آپ نہیں سمجھتے گی یہ بات عمران خان کی فیور میں جائے گی عمران خان کو ایک ریسٹ کا ریسٹ مل جائے گا ایک ہمدردی کی ہمدردی مل جائے گی اور دو چار مہینے بعد جب وہ آتے ہیں تو الیکشن کا محول ہر طرف سے گرم ہوگا دیکھیں جو ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں اس کے مطابق حکومت دو کام لازمان کرنا چاہتی ہے اور الیکشن کا اعلان اس کے بعد کرنا چاہتی ہے نمبر ون عمران خان نہ اہل ہو جائیں تاکہ نوار شیف کے ساتھ حساب برابر ہو جائے پھر اگر دوبارہ اہل ہوں تو دونوں ہوں ایک ساتھ ہوں یا پھر دونوں نہ اہل رہیں اور دوسرا ان کو گرفتار لازمان کرنا چاہتی ہے وہ بھی اس میں حساب بھی برابر ہوگا لیکن خیال یہ ہے کہ جب وہ جیل میں ہوں گے تو ان کی پارٹی پر اس کے مظہر اثرات مرتب ہوں گے اب یہ دیکھنا ہے کہ عمران خان نے پچھلے آٹھ ماہ میں جو موبیلائزیشن کی ہے جتنا موبیلائز کی ہے اپنے کارکن کو وہ جیل میں جانے کے بعد ان کے کارکن جو ہے مزید ایک جوش جذبہ اس کا بڑھتا ہے یا وہ ڈی مورلائز ہوتا ہے ویسے روایت تو یہ ہے اس جماعت کی پی ٹی اے کہ کارکن کا جذبہ بڑھے گا عمران خان کو ریسٹ بھی مل جائے گا یہ ایزی جوب تو نہیں ہے کہ ہر چوتھے دن آپ ایک شہر پہنچتے ہیں وہاں ریلی کرتے ہیں جلسہ کرتے ہیں فائننشل میٹرز ہیں یہ ساری چیز ہیں یہ اپنی جگہ پہ ہے لیکن دیکھیں لیڈر کے بغیر جو ہوتی ہے جماعت ہوتی ہے پھر کئی لوگ جو اس وقت پارٹی کے اندر ایسے انعصد جس کا واؤڈا بار بار کہتا ہے وہ سو فیصد غلط بھی نہیں ہے کہ کچھ لوگ تو ہوتے ہیں جو پارٹی کے اندر موجود ہوتے ہیں اور پارٹی لیڈر کی پالیسی سے متفق نہیں ہوتے ہیں لیکن پارٹی جب تک موجود لیڈر موجود ہوتا ہے تو وہ کچھ کر نہیں پاتے میں آپ کو مثال دوں گا میاں نواز شیف صاحب جب بارہ اکتوبر ہو گیا گرفتار ہو گئے تو منصوبہ پرویز مشرف صاحب کا یہ تھا کہ جناب نواز شیف صاحب کو جیل میں ڈال کے ہم پارٹی کو توڑ دیں گے چنانچہ انہوں نے اٹک جیل میں اٹک قلعے میں قید کر دیا نواز شیف صاحب کو شہباز شیف صاحب کو بلکہ ان کے خاندان کے افراد کو ان کے والے صاحب کو بیگم صاحبہ کو ان کو جاتی عمرہ میں نظر بند کر دیا اور پھر ملاقاتیں شروع کر دیں کہ جناب اب آپ لوگ جو جو لوگ نواز شیف کی جا کے شکایتیں لگایا کرتے تھے پرویز مشرف کو جس طرح عدم اعتماد سے پہلے کچھ لوگ باجوہ صاحب کو اپنے لیڈر عمران خان کی شکایتیں لگاتے تھے اور آج بھی عمران خان کے ساتھ ہی کھڑیں کھڑے ہیں تو وہ ان کو بلایا تو انہوں نے کہا جناب وہ ہمارا لیڈر جو ہے وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے تو ہم اگر آپ کا ساتھ دیں گے لیڈر کو جو لوگ تو محجودیں ماریں گے تو یہ تو نہیں ہو سکتا تو اس کا حل کیا ہے کہ جی حل تو یہ ہے کہ کوئی کیس ویس چلائیں یا ملک سے نکالیں وہ اتفاق سے میاں صاحب بھی اٹک کی جو ہولانڈی جیل وہ نہیں کر سکے تو وہ خود باہر چلے گئے جب باہر چلے گئے تو پارٹی توڑنا آسان ہو گیا تو ایک یہ بھی ہے کہ ان کو جیل میں ڈالنے کے بعد پارٹی کو توڑنا آسان ہوگا لیکن ماضی کا تجربہ یہ ہے کہ پھر پارٹی کو توڑنا مشکل مزید مشکل ہو جاتا دگنی تگنی قوت کے ساتھ واپس آئی یہ دیکھیں نا دس سال پنجاب میں حکومت کی انہوں نے حالانکہ انیس سو دوزار دو میں صرف سولہ ایم این ایس تنو وہ تو دیکھیں نا وہ تو جو سیٹ اپ بنایا ہے نا وہ تو اس کی نالائکی تھی جو پرویز مشرف نے سیٹ اپ بنایا یا پرویز مشرف نے جو خود حکمرانی کی آٹھ سالے آٹھ سال اگر اس وقت کوئی مضبوط پارٹی بنی ہوتی جو ہم خیال گروپ تھا جو مشکل تھا لیکن وہ پارٹی چون چون کا مربع بنی رہی اور جو ہی نوار شیف صاحب واپس آئے مہدرمہ بن نظیر بھٹو واپس آئیں تو وہ جو کھا گے پارٹی کو وہ جو کہتے ہیں تاش کے پتوں کا جو محل تھا بلکل بکھر گیا ارشاد صاحب اب اتحادیوں کے ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا پاکستان کی سیاست میں اتحادی ہمیشہ عامیت رکھتے رہے لیکن یہ پچھلے چار پانچ سالوں میں اتحادیوں کے ہاتھ پر جو دوریاں رہی شاید اس سے پہلے نہ رہی ہو یہ تو خیر ارشاد صاحب بھی بتائیں گے ارشاد صاحب اختر منگل صاحب سردار اختر منگل صاحب وہ شخصیت ہیں جو پہلے سب سے پہلے عمران خان سے علیدہ ہوئے تھے بین پی منگل علیدہ ہوئی تھی اب سب سے پہلے انہوں نے شکوا کیا رات ایک ٹی وی پروگرام میں میں ان کو سن رہا تھا وہ یہ فرما رہے تھے کہ اتحاد بدلے جا سکتے ہیں ہم ماضی میں بھی اتحاد میں رہے ماضی میں بھی اتحاد سے علیدہ ہوئے ہم ابھی بھی اتحاد سے علیدہ ہو سکتے ہیں لیکن جو لوگ ہمیں منتخب کرتے ہیں ہم ان کو نہیں بدل سکتے ہمارے ہلکے یا ہمارا ہلکہ عباب یا ہلکہ انتخاب وہی لوگ رہتے ہیں اس لیے اب یہ جو ریکرڈک کا معاملہ ہے ہم سے مشاورت نہیں کی گئی ہمیں جو ڈیو ہم جو ڈیزرو کرتے ہیں جتنے ڈیوز وہ ہمیں اس طرح نہیں ملیں گے یہ قانون سازی کے بعد وزرعظم کے پاس صرف دھوتی رہے گی باقی سب کچھ وفاقی حکومت کرے گی تو یہ جو ان کے شکویں ہیں پھر مولانا صاحب بھی سرپرائزنگلی وہ بھی اس پر بڑا شکوہ کر رہے ہیں ظاہر ان کا بھی ووٹ بینک ہے پنجاب میں آپ سمجھتے ہیں وزرعظم نے جو کمیٹی بنائی ہے یہ رام ہو جائیں گے یا اس کو سیریس لینا چاہیے کہ یہ ضرار ڈال دے گی حکومت اپنے بزن سے ہی گر جائے گی دیکھیں اگر تو جناب اخترمینگل صاحب جو ہیں ان کا ضمیر جاگ گیا ہے پھر تو یہ واپس نہیں آئیں گے کیونکہ جب ہماری چھوٹی پارٹیوں کا اور قوم پرستوں کا ضمیر جاگتا ہے نا تو پھر وہ ضمیر کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں یا ضمیر جگہنے والوں کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں اگر یہ بات ہے تو پھر یہ سمجھیں کہ حکمران اتحاد میں درار پڑ چکی اور پھر آج جو ملاقات ہوئی ہے صدر عارف علوی سے عیاس صادق صاحب اور عاظم نزید تارڈ صاحب کی یہ تسلسل لگتا ہے ان ملاقاتوں کا جو جنابی ساکڈار صاحب کر رہے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس درار اس اختلاف کو حکومت سیریس لے رہی ہے اور وہ سمجھ رہی ہے کہ شاید ضمیر جگہنے کا عمل شروع ہو چکا ہے کیونکہ کل یہ واقعہ ہوا اور آج وہ پہنچ گئے ضمیر جگہ پہن رہا ہے یہ تو دیکھو اللہ تعالیٰ کسی کو جب چاہے ہدایت دے دے اب مارچ سے پہلے فروری میں تو کسی کو پتا نہیں تھا کہ باب پارٹی ایم کیو ایم اختر مینگل دوسرے جو لوگ ہیں وہ عمران خان سے اتنے تنگ ہیں وفاقی حکومت سے اتنے تنگ ہیں کہ وہ اس کو چھوڑی دیں گے پہلے تو ہمیں کسی کو نہیں پتا تھا لیکن ایک روشنی کا ایک حالہ جو ہے وہ نمودار ہوا ان پارٹیوں کے اردگرد اور یہ جناب وہ الگ ہو گئی اگر تو ضمیر جا گیا ہے تو پھر تو صرف یہ نہیں ہے کہ مینگل صاحب وہ کریں گے بلکہ پھر اور بھی کسی کا ضمیر جا گئے گا اور وہ اس کی وجہ جو ہوگی وہ یہ ہوگی حکومت کی زد اور ہردرمی کہ میشت صدر نہیں رہی لیکن وہ الیکشن کی طرف جانے کی بجائے وہ کہتے ہیں ہم تو اقدار میں رہیں گے اور ہم مرضی کریں گے لیکن اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر مینگل صاحب رام ہو جائیں گے یا صادق صاحب اچھا مینگل صاحب اکیلے نہیں دیکھیں ارشاد صاحب مینگل صاحب کی تاریخ ہے کہ وہ حکومت چھوڑنے میں ہمیشہ جلدی کرتے ہیں لیکن فضل الرحمن صاحب کی بھی ایک روایت ہے وہ حکومت کبھی چھوڑی نہیں میں نے تو نہیں پڑھانا دیکھا فضل الرحمن صاحب کے کچھ اور مطالبات ہوں گے لیکن فضل الرحمن صاحب کو تو ایم ایم اے توڑ دی تھی لیکن پرویز مشارف کو نہیں چھوڑا تھا یہ بہت بہت امپورٹنٹ بات بریک کے بعد اس پہ ذرا ارشاد صاحب ہم بات کریں گے کہ فضل الرحمن صاحب کی اپروچ کیا ہوگی اس وقت جتنا وہ حکومت کو وہ اور ان کے رفقہ اور ان کے اقربہ انجوائے کر رہے ہیں کیا فضل الرحمن بھی حکومت چھوڑیں گے یہ صرف ایک احتجاج کی حد تک ہے بریک کے بعد بات کرتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش شامدت کہیں گے ارشاد صاحب یہ جو ریکوڈک کا معاملہ ہے اب گیارہ رب ڈالر کا جرمانہ یا پاکستان دے سکتا تھا یا دوبارہ ان کمپنیوں کو رازی کر سکتا تھا کہ وہ آئیں اور یہاں پر اپنا کام کریں اور اس میں سے جو 25% ہے اس صوبے کو جانا ہے بلوچستان کو جانا ہے 50% کمپنیاں پھر باقی شیر جو دیگر پاکستان کی کمپنیز ہیں کارپوریشنز ہیں ان کو جانا ہے ایکٹیویٹی رن ہوگی صوبے کو بلوچستان کو کچھ نہ کچھ تو جائے گا لیکن اب ظاہر ہے سیاسی پہلو اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ ایک جانب جو جماعت اس پر ریزرویشن دے رہی ہے ان کا جو امپریشن ہے وہ کمپنیز جماعت کا ہے دوسری جماعت کا مذہبی جماعت کا ہے یہ محض آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی معاملہ ہے یا ان جماعتوں کے تحافظات ٹھیک ہیں باہر نکال کے بیش دیتے تو کسی کی ضرورت نہ پڑتی یا ہم اس قابل ہیں صوبائی حکومت بلوچستان کی اس قابل ہے کہ وہ یہ خود ہی ڈگنگ کرے ڈرلنگ کرے اور یہ پھر فروخت کرے اور پاکستان کو فائد ہو عباس صاحب میں ماذت کے ساتھ آرز کروں گا کہ ہمارے سیاستدانوں کے اسی رویے نے پاکستان کو اس حال تک پہنچایا ہے کہ کہیں صوبائیت کہیں سیاست کہیں ذاتی مفادات کہیں بیرونی ایجنڈا یعنی گیارہ عرب ڈالر آپ جرمانہ آپ سو ملین ڈالر کے لیے پچاس ملین ڈالر کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں عرب ڈالر تو بڑی اماؤنٹ ہے نا یہ پچاس کروڑ ڈالر ہمیں مل رہے ہیں ایشن ڈیویلیمنٹ بینک سے تو کتنی خوش ہے حکومت اور گیارہ عرب ڈالر جرمانہ ادا کیا وہ بلوچستان نے کرنا تھا یا پاکستان نے کرنا تھا پہلی بات اب یہ ریکوڈک کا منصوبہ اگر شروع ہوتا ہے اس کے تین بڑے فواید صرف بلوچستان کو حاصل ہونے ہیں نمبر ون اس کو ریالٹی ملے گی ٹوئنٹی فائی پرسنٹ ٹوئنٹی فائی پرسنٹ بڑی اماؤنٹ ہوگی عرب ڈالر کا منصوبہ کچھ کیے بنا کچھ کیے بنا نہیں وہ ظاہر وسائل تو ہیں نا سوبے کے وسائل ہیں بالکل ٹھیک اس کے وسائل ہیں فارٹیز میں جب سعودی عرب نے باہر کی کمپنیوں کو بلایا تھا تو بیسیکلی وہ کمپنی آئی تھیں میٹھا پانی تلاش کرنے وہاں سے تیل نکل آیا ٹھیک ہے نا جی اور اگر وہ باہر کی کمپنیوں کو ٹھیکا نہ دیا جاتا آرام کو وہاں نہ جاتی تیل نہ نکلتا تو اس وقت حالت یہ تھی سعودی عرب کی اتنی غربت تھی کہ حاجیوں کے کافلے لٹ جاتے تھے لوگ حاجیوں کو لٹ لیتے تھے ٹھیک ہے نا اس کے بعد وہ آیا ہے ہمارا یہ ہوا کہ ہم سب کچھ خود کریں گے اور خود کرنے کے ہم قابل نہیں ہیں پہلے نمبر پہ آپ کو رائلٹی ملے گی دوسرے نمبر پہ آپ کے عمام کو وہاں روزگار ملے گا ٹھیک ہے نا تیسے نمبر پہ صوبے کی ترقیاتی عمل شروع ہوگا صوبہ ترقی کرے گا صوبے کی ڈیویلمنٹ کے لیے وسائل ہوں گے آپ کے تعلیمی دارے کھلیں گے جہاں بھی یہ ترقیاتی عمل ہوتا ہے ہسپتال بنیں گے یہ کمپنی سپا بندے بائلاؤں ہسپتال بنائیں گے سکول بنیں گے سڑکیں بنیں گے رہیشی کالونیا بنیں گے لوگوں کا میار زندگی بلند ہوگا لیکن یہ سنی ہے وہ ایک نعرہ دینا ہے اور لوگوں کو جہالت پسماندگی ان کی برکا رکھنی ہے اور خود اپنا فائدہ اٹھانا ہے یا تو آپ اختر مہنگل صاحب اور خود مولانا کی جماعت بھی کوئی متبادل منصوبہ دے کہ اس کے بجائے کیا کرنا چاہیے اگر جناب شبار شیف صاحب کی مخلوط مگر کمزورتین حکومت بھی اتحادیوں کے تحفظات کو بالائے تاک رکھ کر یہ بل منظور کرتی ہے اس سے بڑی مجھوری کیا ہوگی اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہی بہترین حل ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے شاہد صاحب کومن سنس کی بات ہے گیارہ عرب ڈالر دینے کی ہم پوزیشن میں ہیں نہیں گیارہ عرب ڈالر دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے یہ تو ایک الگ ایشو ہے لیکن یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی متبادل اگر یہ فارمولا جو دیا ہے گورنمنٹ میں غیر ملکی سرمایہ کاری بل جو ہے ایک فارمولا ہے نا اس کا کوئی متبادل فارمولا قوم کے سامنے اخترمینگل صاحب پیش کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمن کی جماعت پیش کر رہی ہے وہ تو ہمارے سامنے نہیں ہے حکومت کا تو سرمایہ کاری کا بل آیا ہے اس میں ایک پورا پلان پیشکی ہے اچھا آپ اتحاد میں ہیں آپ کابینہ میں ہیں کابینہ میں آپ ڈیبیٹ کریں اگر آپ کا کوئی ساتھ دینگل اتیار نہیں ہے وہاں اکیلی مسلملی کی حکومت تو نہیں ہے جس کو آپ پنجابی کہے کہ وہ کر دیں اس میں اے این پی بیٹھی ہے وہ بھی قوم پرست ہیں تاون ہے اے این پی کی حکومت میں وہ وزارت تو نہیں ہے اس کے پاس اس میں پیپلز پارٹی بیٹھی ہے ایم کیو ایم بیٹھی ہے ایم کیو ایم بیٹھی ہے پیپلز پارٹی تو صوبائی حقوق کی سب سے بڑی عرم بردار ہے وہ بیٹھی ہے اس کو قائل کریں ایم کیو ایم بیٹھی ہے یہ ارشاد صاحب طرح جی ایو آئی کا موقف لیتے ہیں چینیٹر کامران مرتضی صاحب نے ہمیں جوائن کیا کامران صاحب تینکیو ویری مچ کامران صاحب کابینہ سے آپ کی جماعت نے بھی واک آؤٹ کیا ریکورڈک سے مطالق جو بل ہے اس پر آپ کے ایکچولی تحفظات کیا ہیں اور جو آپ کے تحفظات ہیں ان کی اگینس آپ کے پاس متبادل کیا ہے دیکھئے اگر دستور کے خلاف آپ وہ اختیار جو صوبے کا ہے وہ سبجک جو صوبے کا ہے آپ اس کو ازیوم کر لیں اور اس کو وفاق میں لے آئیں تو یقیناً جو انا تحفظات پیدا ہو جاتے ہیں اور سپیشلی ان صوبوں کے جن کو آپ چھوٹا صوبہ کہتے ہیں عرف عام میں یا وہ جو پولٹیکلی جو نہیں ان حوالوں سے کانشس ہے تو آپ نے ہمارا اختیار اپنے پاس لے لیا نہ صرف اب کے لیے بلکہ ہمیشہ کے لیے اور یہ اختیار لیتے ہوئے آپ نے نہ ہم کو بتایا نہ چیزیں ہم سے شیئر کی نہ ان کو ٹیبل ہونے دیا بروقت آپ نے انٹ ٹائم پہ الائمت آر پہ اس کو ٹیبل کیا اس وقت جب شور شرابہ آزم سواتی کا جاری تھا اور اس دوران ٹک ٹک کر کے جو ہے وہ بل پاس کروانے کی کوشش کی اور سینٹ سے پاس بھی کروا لیا اور اسی طرح سے پھر اس کے منٹوں کے بعد وہ جو ہے نہ اس کو ٹرانسمنٹ کروایا آپ نے نیشنل اسمبلی میں اور آگے وہاں سے بھی جو ہے نہ وہ آپ نے اگلے جو ہے نہ وہ گھنٹوں میں اس کو پاس کروا لیا تو جو کچھ ہوا یہ پارلیمانی طریق کا ایک اور بدترین باب ہے اچھا کامرہ مرزا صاحب پہلے ریکو ٹک اور اس کے بعد دوسرا جو سٹیل میل کا معاملہ تھا اس وقت انہی تحفظات کی بنیاد پر عدالتوں کے فیصلے آئے جس کا پاکستان کو نقصان ہوا کہ ریکو ٹک میں ہمیں جرمانہ ہو گئے عالمی عدالہ سے اور وہ جو سٹیل میل تھی وہ ایک سفید ہاتھی بن گیا ہماری معیشت کو نگل رہا ہے آج تک اور لوگ ہزاروں کی تعداد میں بے روزگار بھی ہو گئے تو کوئی متبادل پلان جے او آئی نے یا افتر مینگل صاحب نے پیش نہیں کیا اور اس پلان کو آپ پیپلز پارٹی کی حمایت حاصل کیوں نہیں ہوئی ایم کیوم کی حمایت حاصل کیوں نہیں ہوئی یہ جماعتیں تو صوبائی حقوق کی حامی ہیں یہ کیسے وزیراعظم سے متفق ہو گئی یا وفا کی حکومت سے متفق ہو گئی دیکھئے ایک اتحاد کی حکومت ہے تو کوئی پلان سامنے پیش کیا جائے گا تو متبادل آئے گا جب پلان کا پتہ نہ ہو تو آپ متبادل مانگ رہے ہیں ہم کو تو اچانک ایک چیز مکا پکا رہ گئے جب ایک چیز منٹوں سیکنڈوں میں ایک چیز آئی اور اس کے بعد وہ سینٹ سے نکل گئی اور اس کے بعد جب معاملہ بگڑ گیا تو پھر اس کے بعد بات کرنے کے لئے لوگ تشریف لے آئے تو پلان یا متبادل پلان متبادل پلان مجھ سے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہو نا مگر پہلے پلان تو کسی نے شیئر کیا ہوتا اچھا سر یہ آپ جو چیز آپ نے مجھ سے شیئر نہیں کی جی جی یہ مسلمی کی حکومت نے جو چیز آپ نے مجھ سے شیئر نہیں کی اس کا آلٹرنیٹ کیسے مانگتے ہو نہیں میں اب ایک اور سوال کرنے لگا ہوں کہ یہ حکومت نے آپ سے جو آپ کیبنٹ کا حصہ ہیں یعنی آپ کی جماعت اور بی این پی ان سے مشاورت بھی نہیں کی یہ کابینا سے منظور کرائے بغیر آپ چلے گئے یہ چلے گئے سینٹ اور قومی سمبلی میں جی جی کابینا سے منظور کرائے بغیر مشاورت کیے بغیر دکھلائے بغیر کسی کے ساتھ شیئر کیے بغیر بات یہ ہے کہ آپ کا جو آپ کا ذاتی مسئلہ ہوتا ہے نیب کے حوالے سے آپ اس کی اوپر کمیٹیاں بنانے لگ جاتے ہو اور اس میں آپ کی مشاورت شروع ہو جاتی ہے اللہ کہ وہ تو ہمارا ایشو نہیں ہے اور جو ہمارا ایشو ہے جو ہمارا سبجیکٹ ہے اس کو آپ چھپا کے جیب سے نکالتے ہیں اور اس کو ٹیبل کر لیتے ہو یہ کونسا طریق ہے اچھا کامران صاحب بسیکلی ذرا آپ بتا دیجئے وہ کون سے اختیارات ہیں جن پہ آپ کو ریزرویشن ہیں کہ یہ صوبے کے پاس ہی رہنے چاہیے وفاق کو نہیں اپنے پاس رکھنے چاہیے ایک تو یہ بتا دیجئے دوسرا اب جو کمیٹی بنائی تھی وزریعظم صاحب نے آپ لوگ سے مشاورت کے لیے اس پہ کیا پیش رفت ہے اب آپ لوگ کنونس ہو گئے ہیں یا ابھی بھی اس میں کوئی تاتل ہے دیکھئے ہمارا معاملہ بڑا سمپل سا ہے ہم یہ دستور جس کو آپ شاید اتنا نہیں مانتے مگر آپ سے زیادہ مانتے ہم کہتے ہیں کہ جو دستور میں میرے لیے لکھا ہے وہ میرے لیے رہنا چاہیے جو آپ کے لیے لکھا ہے وہ آپ کے لیے رہنا چاہیے تو جب آپ میرے حقوق میں آکے بداخلت کرتے ہو اور میرے حصے کو جو ہے وہ آپ غضب کرنا چاہتے ہو تو میرا غصہ تو اس وقت بجا ہوتا ہے تو میرا غصہ صرف اتنا سا ہے کہ آپ نے میرے معاملات میں میرے گھر کے اندر آکے مداخلت کی ہے اور میرا اختیار جو ہے وہ آپ نے یوزرب کر لیا ہے تو اس یوزرب کرنے کو آپ واپس کر دیجئے آپ جو چیز میری ہے وہ یقیناً میری ہے اور دستور کے مطابق میری ہے میں یہ دستور سے معاورہ آپ سے نہیں مانگ رہا تو آپ دستور سے معاورہ جو ہے وہ آپ کسی بھانے جو ہے وہ اس کو لینا چاہ رہا ہے اور یہ جی ساورن گرنٹی درکار آ رہا ہے یا بلکل جو نہ کٹ آف ڈیٹ آگئی بھئی کٹ آف ڈیٹ آگئی تو یہ تو کئی مہینوں سے آپ کو پتا دے یہ کٹ آف ڈیٹ دسمبر کی پندہ دسمبر کی آنی ہے مہینہ دو مہینے پہلے کیوں نے اس کو ٹیبل کیا مہینہ دو مہینے پہلے کسی کو اعتماد میں کیوں نے ان لیا وہاں پہ کمیٹیاں بنانا آپ کو کیوں بھول نہیں تو آپ کمیٹی آپ کو یاد آئی جب اس کے بعد جو نہ سارا کچھ جو نہ معاملہ خراب آپ نے کر لیا تو اب اس کے اوپر یقین ہے سیاسی لوگ ہیں بات ہو سکتی ہے مگر صوبے کی حقوق پہ بات نہیں ہو سکتی صوبے کی جو نہ ساورنڈری پہ بات نہیں ہو سکتی صوبے کی جو اختیار ہے اس کے اوپر بات نہیں ہو سکتی اب حکومت یہ بل واپس نہیں لیتی یہ قانون سازی واپس نہیں لیتی تو جے اوائی اور بین پی حکومت سے الگ بھی ہو سکتے ہیں اسیشو پر دیکھیں اس کے اوپر جو تحفظات ہیں وہ تحفظات آپ کو دور کرنے پڑیں گے آپ نے نہ صرف لیکوڈک کے نام پہ پورے کی پوری جو ہے وہ سرمایہ کاری کو جو ہے وہ اپنی ڈومین میں لے لیا سارا کچھ جو آپ اپنے اختیار میں کر لیتے ہیں یہ اس طرح سے آنکھوں میں مٹی ڈالنے والا عمل جو ہے یہ بند ہونا چاہیے اس کو اگر آپ کو کوئی بہت زیادہ پرابلم ہے تو اس کو پروجیکٹ سپیسیفک ہونا چاہیے بہت زیادہ پرابلم ہے اس کو سنسیٹ کلاز ہونا چاہیے اس پروجیکٹ کی مدت کی مطابق ہونا چاہیے بہت زیادہ پرابلم ہے پھر آپ کو اپنا حصہ چھوڑنا پڑے گا اس کے اندر سے آپ کو یہ حصہ چونکہ بلوچستان کا ہے تو یہ بلوچستان کو جانا پڑے گا آپ کو بہت زیادہ پرابلم ہے تو پھر اس کے لیے انفرسٹرکچر جو ہے وہ ڈویلپ بلوچستان میں ہی کرنا ہوگا یعنی یہ مجھے پتہ ہی نہ چلے کہ آپ کتنا کاپر نکال رہے ہیں مجھے پتہ ہی نہ چلے کتنا گولڈ نکال رہے ہیں آپ اس کو لے جائیں کسی اور ملک میں پھر اطلاع دے دیں خط لکھ دیں کہ جی وہ اتنے ٹن تھا تو یہ کونسا طریقہ ہے نہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ بل رکھنا ہے تو دو صورتیں ہیں یا تو اس پر نظر ثانی کریں یا وفاق اپنا حصہ چھوڑ دے وہ بھی صوبے کے حوالے کر دے یہی آپ کہنا چاہ رہے ہیں صرف ایک صرف ایک ہی صورت ہے ایک ہی صورت ہے کہ آپ اس کو چار پانچ جو باتیں ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک آپ کا بہت بڑا کچھ چیزیں سٹیک پر لگی ہوئی ہیں تو یہ جو چار پانچ چیزیں میں نے گلوائی یہ کم از کم ایسی ہیں جو جس کی اوپر بات ختم ہونی چاہیے اس سے زیادہ ہو سکتی ہے اس سے کم پہ نہیں ہو سکتی ٹھیک جی ٹھیک بہت شکریہ کامران مرتضی صاحب یہ یو ایف اے کے سینئر رانمہ مرسط موجود تھے امران اسماعیل صاحب پاکستان طریقہ انصاف کے سینئر رانمہ اور سابق گورنر سندھ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں امران صاحب تینکیو ویری بچ فیہ ٹائم امران صاحب آج بھی میٹنگ ہوئی ملقاتیں ہوئیں پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ خان صاحب نے ایک سپیچ بھی کی ہے اب سترہ نومبر کی تاریخ دی ہے تاریخ دینے کے لیے یہ ملقاتوں پہ ملقاتیں مٹنگ پہ مٹنگ وہ فائنل پتہ آپ پھینک کیوں نہیں دیتے کیوں عوام کو ابھی تک آپ نے پیچھے لگایا ہوئے نہیں نہیں خان صاحب کوئی پیچھے لگانے کی بات ہے خان صاحب نے بات کی تھی کہ میں ڈیسمبر میں یہ اسمبلیاں ختم کر دوں گا اور ہم اپنی بات پر قائم ہیں اب اگر وہ سترہ تاریخ کو انناؤنس کرنا چاہتے ہیں حتمی تاریخ تو اس کے پیچھے کوئی نے کوئی ان کی حکمت عملی کوئی نے کوئی ان کی سوچ اس کے اندر ضرور شامل ہے اور ممکن ہے کہ سترہ تاریخ تاریخ کو وہ اس اعلان کے ساتھ ساتھ کوئی اور اعلان بھی کریں اچھا یعنی اس اعلان کے علاوہ بھی کوئی اعلان کر سکتے ہیں خان صاحب کے ساتھ وہ کہتے ہیں پوسیبلیٹیز انلیمٹڈ ہیں جی ان کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں نہیں اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ یہ جو مذاکرات صدر علوی صاحب کے تھوچ چل رہے ہیں آپ کو اب پھر امید پیدا ہوئی ہے کہ وہ مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں آج آزم نظیر تاریخ صاحب یا سادق صاحب ملے ہیں پہلے دار صاحب مل رہے تھے تو کیا آپ کی انفرمیشن کیا ہے کوئی مذاکرات صحیح راستے پر چل رہے ہیں کامیابی کی امید پیدا ہو گئی ہے نہیں کوئی انفرمیشن تو میری کوئی نہیں ہے میں آج بدقسمتی سے لاہر جان نہیں سکا میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی فلو تھا مجھے میں جان نہیں سکا لیکن انفرمیشن کوئی نہیں ہے میں آپ کو اپنی سیاسی انیلیسس پر آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو بھی ملاقاتیں ہیں اور یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں ممکن ہے کہ اس میں سے کوئی چیز بہتر نکل آئے یا ممکن ہے کہ بلکل ہی کوئی چیز نہ نکلے لیکن جو خان صاحب نے تاریخ دی ہے اس تاریخ کے ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ معنی خیز چیزیں اس کے اندر موجود ہیں اور حکمت عملی بھی اس کے اندر موجود ہیں کچھ تو ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ حکمت عملی کیا ہے اور معنی خیز آپ بتا رہے ہیں تو کوئی اور تھوڑا سا کلیو تو دے نا اپنے ناظرین کو اپنے کارکنوں کو اپنے خیر خواہ ہیں شاہد صاحب یہ بات تو پکی ہے کہ اسمبلیز ڈیزولف ہوں گی ہاں صورت میں آپ کو یاد ہوگا جب ہم لونگ مارچ کرنے جا رہے تھے اس وقت بھی خان صاحب نے ایسی صورت حال تھی سب انتظار کر رہے تھے کہ جی کب اعلان ہوگا کب اعلان ہوگا اور پھر خان صاحب نے اچانک کہا کہ جی میں جمعہ کے دن یہ تاریخ کا اعلان کروں گا اس کے پیچھے بھی ان کی حکمت عملی تھی باتچیت بھی تھی ہر چیز ہو رہی تھی یہ پارٹی سے مشاورت جاری تھی اس وقت بھی ایسی صورتحال اور یہ بڑا فیصلہ ظاہر ہے اسمبلیز ڈیزولف کرنی ہے آیا دونوں ایک ساتھ کرنی ہے یا کے بعد دیگرے کرنی ہے پہلے پنجاب اسمبلی کرنی ہے یا پہلے کے پی اسمبلی کرنی ہے ہر چیز کے پروز ان کونز دیکھ کے اور بڑا سوٹ سمجھ کی یہ فیصلہ خان صاحب نے کرنا ہے تو انشاءاللہ سترہ سے پہلے پہلے آپ کو خبر آ جائے گی کہ خان صاحب کیا کہنا چاہ رہے گی آج خان صاحب نے ایک بڑی بات کی اپنے موقع سے پیچھے ہٹ کے وہ کہتے تھے کہ نیوٹرل کچھ نہیں ہوتا ہے نیوٹرل یا جانور ہوتا ہے اور نیوٹرل جو ہوتا ہے وہ بسیکلی حق کے راستے پر نہ چلنے والا ہوتا ہے آج انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو میں نیوٹرل دیکھنا چاہتا ہوں میں اسٹیبلشمنٹ سے مدد نہیں مانگ رہا تو یہ موقع میں تبدیلی کی کوئی وجہ بتائیں گے آپ موقع میں تبدیلی نہیں ہے میرا خیال ہے کہ جو چیز خان صاحب کہنا چاہ رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں مسلسل متواتر طریقے سے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نیوٹرلیٹی کی بات ہے یہ امپارشلیٹی کی بات ہے یہ سچ نہیں ہے ایسا ہوا نہیں ہے اب تک اور وہی بات جب مہنس علائی نے یہ بتایا کہ باجوا صاحب نے کہا تھا کہ پنجاب حکومت آپ پی ٹی آئی کی ساتھ مل کر بنائیں تو یہ بات ثابت ہوئی کہ وہ جو باتیں پیچھے کر رہے تھے نیوٹرلیٹی کی وہ سچ نہیں تھی آج تک ہمیں نیوٹرلیٹی کا وہ فیکٹر جس کا جو نظر آنا چاہیے وہ نظر نہیں آیا تو آپ کے پاس اگر چوئیس ہو کہ ایک طرف جب ہم مومنٹ چلا رہے تھے تو ہم تو کہتے تھے نا کہ جی امر بن معروف کی بات کریں کہ حق اور سچ میں ڈیوائیڈ کریں اور حق کے ساتھ کھڑے ہو اور جھوٹ کے ساتھ جو ہے اس کی مخالفت کی جائے لیکن یہاں پہ معاملات اور تھے اس وقت یا ہماری حکومت گرائی گئے اس وقت بھی ہمارے بھی معروف کو اگنور کیا گیا اور نیوٹرلیٹی کا نعرہ لگایا گیا کہ ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں نیوٹرل ہونا ظاہر ہے کوئی بری بات نہیں ہے لیکن نیوٹرلیٹی پھر نظر بھی آنے چاہیے کہ یہ نیوٹرلیٹی ہے جس کا نہ فائدہ کسی کو ہو نہ نقصان کسی کو ہو سیاسی لوگ اپنے سیاسی معاملات اپنے طریقے سے حال کریں لیکن اگر ملک آپ کا ایک طرف جو اس وقت تھا معاملہ کے ملک کی ایکانومک سیچوئیشن کو چلنگ درپیش تھا ہم نے کہا تھا کہ آپ یہ کریں گے تو ملک کی ایکانومی برباد ہو جائے گی اس وقت ہم کہہ رہے تھے کہ جب ملک کی ایکانومی برباد ہو رہی ہو جب ملک کی بقاہ کو خطرہ ہو رہا ہوتا آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتا آج کون سی یہاں پہ دوچ شہد کی نیر ہے عمران صاحب آج بھی تو ایکانومی برباد ہو رہی ہے حکومت کے اپنے لئے برباد تو کر چکے اب ہو گیا جنہوں نے برباد کرنا تھا انہوں نے برباد کر دیا میں یہ ارز کر رہا ہوں آپ سے کہ جنہوں نے برباد کرنا تھا اس ایمپورٹیڈ حکومت نے انہوں نے ایکانومی کو برباد کر دیا بڑا شدید جھٹکہ لگا فگرز ڈرپ ہو گئی ایمپورٹس بند ہو گئی ایکسپورٹس بند ہو گئی پاکستان پر سٹینڈ سٹیل کی سچوئیشن پر ہے اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو اب نیوٹرل ہو جانا چاہیے یہ سائٹ پر ہوں ہمیں اپوزیشن اور جو حکومت ہے انہیں آپس میں فیصلہ کر لینا جائے کہ کیا کرنا ہم نہیں نیوٹرل سے مراد کیا ہے عمران صاحب یہ بھی تو حقیقت ہے نا کہ سیاستدان جو ہیں حکومت اور اپوزیشن نہ تو مل کر بیٹھنے کے لئے تیار ہیں نہ اپنے مسائل خود تیہ کرنے کی مذاقرات کی میز پر تیہ کرنے کی صلاحیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو ایسے میں کس طرف دیکھیں ہم نہیں جی دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے سچی بات یہ ہے کہ یہ حکومت جو موجودہ حکومت ہے اس کے پاہنے نہیں ہیں یہ اپنے سارے کھڑی نہیں رہ سکتی اگر تو حقیقی طور پر نیوٹرل ہو جائیں ادارے تو یہ حکومت تو دو دن کی مہار نہیں ہے اس سے ختم ہو جانا ہے اچھا تو ہنس ویہاں سینگ کہ آپ اس وقت یہ وقت ہے کہ پاکستان میں اب نیوٹرلیٹی ہو اور ادارے اپنا کام کریں اپنے حدود میں رہتے ہوئے سیاستدان اپنا کام کریں اپنے حدود میں رہتے ہوئے جو ہمارے جوڈیشری ہے وہ اپنا کام کریں تب یہ معاملہ تھوڑا آگے بڑھے گا جو اس وقت ہم بات کر رہے تھے وہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ آپ جب ہماری حکومت گرنے سے یہ سہارا یہ جو ایکانم میک ہم نے کھڑا کیا ہے سہارا دینے کی کوشش کی ہے یہ گر جائے گا اور وہی وہاں وہ گر گیا اس وقت ہم نے کہہ رہے تھے کہ آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے یہ گر جائے گا امراض صاحب بریف کمنٹ کر دیں امراض صاحب بریف کمنٹ کر دیں وہ نیوٹرلیٹی جس کو آپ جانور کہتے تھے وہ نیوٹرل کون سا تھا وہ نیوٹرلیٹی کی تعریف کیا تھی اور اب جو آپ نیوٹرلیٹی کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس نیوٹرلیٹی کی فضیلت کیا ہے دیکھیں اس وقت جو خان صاحب نے باہر کی رہی میں نے بھی بڑی تفصیلیں آپ کو بتایا اسی کو میں دوبارہ آپ کے الفاظ میں بتا دیتا ہوں کہ کیونکہ کسی ایک ایسی چیز کے اندر انسان کے اندر یا کسی جانور کے اندر جس کے اندر حص نہ ہو کہ اس کے خاندان کا اس کے گھر والوں کا اس کے ملک کا اس کو کیا احساس ہوگا کسی کو کہ اگر برواد ہو جائے تو کیا ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو کسی انسان کے اندر تو یہ چیز پائی نہیں جا سکتی نا اس وجہ سے یہ بات کی گئی تھی ہم آج جو بات کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ اداروں سے اس وقت نہیں سملا معاملہ اس وقت جو ہم کہہ رہے تھے کہ یہ اس کو سمالیں یہ کانو میں گر جائے گی وہ نہیں ہوا دوسری طرف سپورٹ ڈالی گئی جو بھی ریزنز تھے رائٹ اور رون فر آل دی رائٹ اور رون ریزنز ہم ہی بہت برے تھے لیکن سپورٹ اسی طرف ڈالی گئی اور وہاں سے چوروں کو لاکہ بٹھایا گیا اور آج ان کے ہاتھوں معیشت تباہی کے دانے پہ پہنچ گئے چیک عمران اس وقت سے بہت شکریہ آپ کا ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں ایک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ارشاد صاحب عساق ڈارٹ صاحب کہتے ہیں کہ پندرہ سال کے لیے سیاست اور معیشت کو الگ کر دینا چاہیے مفتہ اسماعیل کہتے ہیں کہ ڈیفالٹ کا خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ کا جو ایکسچینج ریٹ ہے یہ میکنیزم جو ہے اس سے ہم خوش نہیں ہیں وزرعظم صاحب نے ہنگامی اپنی معاشی ٹیم کی میٹنگ بلائی ہے کہ ٹیکل کر لیں گے شہباز شریف صاحب اور یہ جو ملاقات آج ہوئی ہے جس کا پہلے بھی آپ نے ذکر کیا آیاز صادق صاحب اور آرد صادق صاحب کی صدر صاحب سے کیا یہ اسی سلسل کی کوئی کڑی ہے کوئی واقعی مساکت ہے پا رہا ہے اصل میں پرابلم یہ بن گیا ہے کہ مفتہ اسماعیل صاحب آئے وہ باجوہ صاحب کو بہت پسند تھے وہ آئے اور انہوں نے آئے مفتہ سے موہدہ کیا لیکن عساق ڈار صاحب نے ایسی وہ لگائی ایک دعو پیج کھیلا کہ مفتہ صاحب آؤٹ ہو گئے وہ آگئے اب دو چیزیں ہیں جو مختلف ہیں ایک تو مفتہ صاحب نے کہہ دیا کہ جناب یہ جو میں مارکیٹ ایکانومی کا قائل ہوں اور مارکیٹ فورسز کو کنٹرول نہیں کرنا چاہیے عساق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا مارکیٹ فورسز کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے لیکن مارکیٹ فورسز کو کنٹرول کرنے کے باوجود نہ تو عساق ڈار صاحب ڈالر کو واپس لاسکے نہ فارن انویسٹر کا اعتماد حاصل کرسکے اور نہ دوست مالک سے جو توقعات تھیں وہ پوری ہو سکیں اور اس کی جو وجاب سمجھ آ رہی ہے حکومت کو وہ ہے بے یقینی اور سیاسی عدم استحقام اچھا اس کا حل حکومت کے پاس ہے نہیں اس لیے کہ وہ جو کہا تھا نہیں کہا ہم کابل چلے جائیں کہا افغان کا ڈر ہے کہا تم کابل چلے جاؤ کہا افغان کا ڈر ہے کہا افغان تو ہوگا اب یہاں کپتان کا ڈر ہے اور کپتان تو ہوگا ڈر یہ ہے کہ سیاسی عدم استحقام کو ختم کرنے کے لیے جو فارمولہ بھی پیش کیا جاتا ہے وہ خان کے قریب سے گزرتا ہے اور وہ کابل قبول نہیں ہے وہ میں پہلے آپ کو بتا چکے وہ تو کہتے ہیں اس کو جیل میں ڈالو اس کو ناہل کراؤ تو وہ مسئلہ ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ماہرین کو اکٹھا کرتے ہیں دیکھیں یہ جو ہمارے معاشی ماہرین ہوتے ہیں جب حکومت یا حکمرانوں کے پاس بیٹھتے ہیں یہ سب اچھا کی تصویر دکھاتے ہیں وہ جب یہ ہٹ جاتے ہیں تو سارا کرتے ہیں سارا کچھ خراب ہوتے ہیں آج بھی انہیں وزیراعظم کو مطمئن کر دیا کہ نا جی نا کوئی ڈیفارٹ کا خطرہ نہیں ہے کوئی معاشیت خراب نہیں ہے آپ مطمئن رہیں بس صرف یہ فارن ایکسچینج کا ایشو ہے کرنسی کا وہ ہم کر لیں گے بیس روپے کا فرق ختم کر دیں گے اب دیکھیں کیا بنتے ہیں سریکھ ارشاہ سے پروگرام کے ٹائم ختم ہو گیا بہت شکریہ آپ کا آج سے اتنا ہی اجازت دیجئے موسیقی